بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھیں گرین گرین پمکن کی فریش لوک اور یہ میں نے گھر میں پمکن اگا رکھے ہیں قدو تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اور آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ میں نے اس کو کس چیز میں اگا رکھا ہے اور یہ کیسے پھیل رہا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا بڑا ماشاءاللہ سے یہ بھی ہو گیا یہ بھی بن رہا ہے تو گرمیوں میں تو اس کی بیل سوک گئی تھی ساری بہت شدید گرمی پڑی تھی ہمارے ایریے میں تو بہت زیادہ پڑتی ہے فورٹی سیون ففٹی تک بھی چلا جاتا ہے ٹیمپریچر تو اس کا بس تھوڑی سی ایک بیل ہری رہ گئی تھی اور وہ ہی دوبارہ سے چل پڑی تو اب یہ جو ہے اکتوبر کے انڈ میں یہ اس کا یہ دیکھیں یہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی یہ اب اگنا شروع ہوئے ہیں تو اب یہ میرے پاس ماشاءاللہ سے تین پیٹھا قدو جو ہے اس وقت یہ اگ رہے ہیں اب آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے جی یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے قدو باسکٹ میں اگا رکھا ہے پچھلے سال میں نے جو ہے ڈاریکٹ زمین پر اگایا تب میرے یہاں پر اتنی زیادہ یہ گھاس نہیں ہوگی تھی مٹی تھی درختوں کے نیچے گھاس کمی ہوتی ہے اب میں نے درختوں کی شاخیں بہت زیادہ کار دی تو نیچے گھاس بھی ظاہر ہے دوب پڑھنے سے گھاس بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تو میں نے پچھلے سال جب اگایا تھا مٹی تھی لیکن یہاں پر لیکن یہ ہے کہ پیٹھے قدو کی بیلیں تو چل پڑی تھی لیکن اس پر قدو نہیں ہوگئے تھے تو اس دفعہ پھر میں نے ایکسپیرمنٹ کیا اچھا کچھ یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے اس میں اگر آپ کے پاس فرٹیلائزر کی کمی ہو تو تب بھی مسئلہ بن جاتا ہے میں نے کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالا تھا میرا خیال تھا کہ شاید یہ زمین میں لگانے سے ڈائریکٹ چل پڑے گی اس کو اتنی زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن نہیں کامیاب ہوگی تھی تو پھر میں نے یہ کیا کہ جب میرے پاس دسمبر جنوری میں میں نے اس میں کیونکہ ہمارے پاس جو کمپوسٹ کچن ویسٹ کمپوسٹ کمپوسٹ جو سب سے اچھی تیار ہوتی ہے وہ سردیوں کی پھل سبزیوں کے چھلکے کیونکہ وہ ظاہر ہے پالت ساگ اور یہ ان سب کی ہری سبزیاں اور کیلے اور سیپ کے اور آلو کے چھلکے اور اس کے علاوہ انڈوں کے چھلکے یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ وافر مقدار میں سردیوں میں آویلیبل ہوتی ہیں تو اس کا بہت اچھی کمپوسٹ بن دیا تو میں نے دسمبر یا جنوری میں میں نے اسی طرح پالت ساگ کے چھلکے انڈوں کے چھلکے اکیلے سیپ کے بہت سارا کچھ دو تین فٹ کا گھڑا میں نے اس باسکٹ کے نیچے گھڑا میں نے کھودا اور جتنی یہ باسکٹ ہے اتنا ہی گھڑا اور دو تین فٹ کی گہرائی میں کھودا اور اس میں میں نے وہ سارا ویسٹ ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر اس کے بعد اس کو میں نے مٹی سے کور کر دیا اور جو ظاہرہ اندر سارا اس کا کچھن ویسٹ تھا تو ساری مٹی تو اوپر نہیں آنی تھی اس کو میں نے زمین کے لیول کے پرابر رکھنا تھا تو جتنی مٹی اس سے کور کرنا تا کر دیا اور باقی جو بچیویں مٹی تھی اس کو میں نے اس کے اندر ٹوکری میں ڈال دیا کیونکہ یہ ظاہرہ میری گارڈن سوائل ہے گارڈن کی مٹی ہے تو اس کا ریزلٹ اچھا آنا تھا تو اس میں میں نے تین بیج لگائے تھے باقی دو بیج بھی گروہ کر گئے تھے لیکن میں نے وہ نکال دیا تھے کیونکہ میں نے چاہ رہی تھی کہ میری یہ پورے لون میں بیل بہت زیادہ پھیل جائے تو میں نے ایک رہنے دی تھی بیل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی موٹی یہ دیکھیں یہ کتنی موٹی بیل یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف ایک پودہ ہے دو پودے میں نے نکال دیا تھے اس میں سے تاکہ ایک ہی چلے لیکن وہ اس کی گروہ اچھی ہو اب اس کی کیسے پہچان ہوتی ہے کہ کون سا نکالیں کون سا نہیں تو جو آپ کا پودہ سب سے پہلے شوٹ کر جائے یعنی جس کا بیج سب سے پہلے شوٹ کرے اور اس کی اور جون سا پودہ آپ کو قدمے بڑا لگے تو یعنی جیسی یہ کہ باقی دو پودے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پودے کی نسبت ذرا آہستہ گروہ کر رہے ہیں اور وہ قدمے چھوٹے ہیں تو ان کو آپ نکال دیں جو بڑا ہے گروہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ کر رہا ہے اس کا وہ ہیلڈی پودہ ہے تو میں نے دو چھوٹے پودے نکال دیئے تھے اور جو ان میں سے مجھے بڑا لگا میں نے اسے رہنے دیا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ میں نے باسکٹ کے اندر لگائی ہے اور ابھی آپ کو میں نے اپنا پمکن دکھایا کہ دیکھیں میرے پاس تین پمکن ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے کوئی تقریباً تین سے چار کلو پر نہیں ہوگے گا کیونکہ اس کی جڑے ظاہر ہے کہ کافی نیچے تک جائیں گی اب اس کو جو ہے پمکن کے پودے کو جو نیچے میں نے ویسٹ ڈالا تھا وہ پوری گرمیاں گزار کر اس کا وہ کمپوسٹ بن چکا ہوگا فرٹیلائزر بن گیا اب اس کی جڑے جو ہے وہ نیچے جو میں نے کمپوسٹ دپایا تھا اس سے وہ فیڈ لے رہی ہیں اپنی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا میں نے ٹرک کیا اور یہ ہی میں نے جو گھیا قدو جسے ہم لوکی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی میں نے یہی ایکسپیرمنٹ کیا تھا سیم تو اس کا بھی ریزلٹ مجھے بہت اچھا ملا تھا میرے ماشاءاللہ سے بہت اچھے اس پہ جو ہے نا وہ لوکی آئے تھے وہ گئے تھے لوکی کی وائن پہ تو انشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے